بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹینڈرڈ کیپرل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل سی ایسٹریٹ ڈاٹ کوم کی ویب سائٹ سامین سامین ورلڈ مارکٹس نے کافی اچھا ریسپونڈ کیا ہے کیونکہ جو یو ایس ڈیٹے میں جو انفلیشن کے بارے میں ہے کہ پیک آؤٹ کر جائے گی تو مارکٹس جو ہیں وہ ایسی صورتحال میں ریسپونڈ کرتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ 2023 جو ہے وہ 2022 سے بہتر ہوگا جہاں تک مارکٹس اور یو ایس مارکٹس کا تعلق ہے تو یہ اچھی چیز ہے ہماری مارکٹ پہ بھی تھوڑا سا اس کا ایک اثر ہوتا ہے ایک سائیک لوجیکل سینٹیمنٹل ایک چیز ہوتی ہے ہماری مارکٹ میں بھی کافی ڈیویلپنٹس ہیں جس کا تعلق ہمارے ملک میں جو اس وقت حیجانی یا سیاسی صورتحال ہے اس سے ہے بعض کل فیصلے ہوئے ہیں اور اس کا اثر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ پہ بھی ہمارے آیا ہے تو وہ چیز ہماری مارکٹ کے لیے ذرا بہتر ہوئی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا صورتحال پچھلے ایک سبہ سال سے خراب ہے جس کا مارکٹ پہ اثر ہے وولیمز پہ اثر ہے وہ تھوڑا سا بادل چھڑ جائیں گے وہ کالے بادل دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا لیکن اس پہ کچھ فرنیمنٹل خبر بھی ہیں مثلا ریکوڈیک کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ جو جیسے او جی ڈی سی کمٹی بھی اپنا سٹیک ڈالے گی یا پی پیل بھی اپنا سٹیک ڈالے گی زہر بات ہے اپنے پیسے انویسٹ کرے گی تو ریکوڈیک کے کچھ بینیفٹ جو ہے وہ ان کمٹی سرمایہ کار جو ہیں اس کو مضبط دیکھ رہے ہیں گو کہ ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ او جی ڈی سی کے اندر جو فری کیش فلوز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت سارے ریسیویویلز یا ٹریڈ ڈیٹس کو مائنس کر دیں تو کیش فلو اس طرح بنتے نہیں ہیں تو وہ جو ای پیس آتی ہے اراؤنڈ تیس رو پر یا اس سے اوپر وہ میلنی ڈالر کامپولینٹ کی وجہ سے زیادہ ہے اور پروڈکشن پروفائل کی وجہ سے وہ اتنی ای پیس نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ ریسیویلز اتنے کھڑے ہوئے میں ہیں تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ او جی ڈی سی کا شیئر جو ہے وہ ایک یا دو کے پرائیس ارنگ ملٹیپل پر ملتا ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں تو ہم یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک پیپر ٹائگر ہے ابھی فیلحال دوستو ایک بہت ہی اچھا نوٹس اس وقت ہم نے دیکھا بینگل فلا کے اندر یہ بھی بینکنگ سیکٹر کے اندر ایک ٹاپ پک ہے میں نے بھی ستر اٹھارہ سال سے بینگل فلا کو کور کیا ہے اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ برانچ بیسٹ ایکسپینشن پر ہمیشہ اس نے کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جو اورگینک گروتھ ہم نے دیکھی اور یہ پاکستان کے چھٹے ساتھوے بڑا بینک جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے لیکن ایک ریشو ہے یعنی جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے ڈیپاوزٹس کو کمپیر کرتے ہیں مارکٹ کیپلائزیشن سے تو اس میں سب سے سستا بینک پاکستان کے اندر وہ بینکل فلا تصور ہوتا ہے تو دوستو ایک بہت اچھا نوٹس کا لیکھایا کہ ان کی مینجمنٹ کی طرف سے کہ وہ دو سو ملین شیرز بائے کریں گے یعنی اراؤن بائے بیک ہو سکتے ہیں یہ 11.25% شیرز جیسے کہ اس نوٹس میں پی ایس ایکس کے لکھا ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے جو سپانسرز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ اپنی کمپنیز کے اپنی جیسے بینک ہے یہ تو اس کے شیرز بائے بیک کر رہے ہیں کیونکہ ریٹس اتنے نیچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینکل فلا پرائیس ٹو بک ویلیو ملٹیپل کیونکہ اس پہ ماپا جاتا ہے بینکوں کو بک ویلیو پہ اس پہ بھی بہت ہی یعنی سستہ ہے پرائیس ٹو بک ویلیو ملٹیپل پہ کافی مہینوں سے بہت سارے بینک سستے ہیں ان میں بینکل فلا میں سمجھتا ہوں کہ سرے فیرست ہوگا کیونکہ پرائیس ٹو بک ویلیو ملٹیپل پہ میزان بینک سب سے پریمیم پہ ہے یعنی ہائپ پہ ہے اور یہ جیسے بینکل فلا جو ہے وہ سب سے لو پہ ہے تو یہ بائے بیک سپانسرز ہم اس پہ پہلے بھی بات کرتے رہے کہ وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کی اپنی کمتیز کی یعنی بینکوں کی ویلیو جو ہیں وہ نیچے ہیں تو ان کے لیے اچھی اپورچینیٹی ہے کہ وہ یہاں پیسہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اپنی اینٹیٹیز کے اندر جب سے ایسے سی پی نے تھوڑے سے لاؤز نرم کیے ہیں جو کہ اچھی چیز ہیں دوستو ہم نے دیکھا کہ دی ریسورس گروپ یعنی ٹی آر جی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کی ایک کمتی ہے آئی بیکس اس کو باہر سے کوئی یعنی کوئی فنڈ جو ہے اس میں کچھ ایکویٹی سٹیک وغیرہ یا ایکویٹی انویسمنٹ ڈالنا چاہ رہا ہے جس کا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مارکٹ میں ریسپونس ہے کہ وہ دو اپر سرکٹس جو ہیں وہ اس میں ہو چکے ہیں تو اس میں فرنمنٹل نیوز ہی ہے کہ کسی کمپی نے انٹرس شو کیا ہے آئی بیکس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دو ہی بہت بڑی کمتیز ہیں جس کو کہ لوگ یا انویسٹرز دیکھتے ہیں اس سے ٹی آر جی کو ماتتے ہیں ایک تو آئی بیکس ہے جس کا شیئر اراؤن نائنٹین ڈالر سے اباف ٹریڈ ہو رہا ہے نیس ٹیک پہ اور ایک کمتی جو آرٹیفیشل انڈیلیجنس کے حوالے سے جانی جاتی ہے وہ ہے افینیٹی تو اس کی ابھی لسٹنگ نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی ویلویشنز بھی بہار کے جو انڈلیسٹ ہیں وہ کافی بڑی بڑی کرتے ہیں تو کبھی اس پہ ہم اس پہ بات کریں گے اچھا اس کے علاوہ میں نے کل ایوینسیون کی کوپرٹ بیفنگ میں نے اٹینڈ کی اس میں کچھ ٹیک آویز تھے ہمارے کچھ کنسرنز تھے انڈلیسٹوں کی کچھ کنسرنز تھے کیونکہ ایک تو کیونکہ وہ آرڈر جینریشن بزنس ہے اور کافی ان کو آرڈرز مینہ ریجن یعنی میڈلیسٹ ریجن سے ملتے ہیں اور اب وہ نورڈن آفریکا میں بھی جیسے نائجیریا وغیرے میں بھی ایکسپوزر لے رہے ہیں اور پہلے سے ہی جو اسے فوٹبال ورلڈ کپ کتر میں ہو رہا ہے تو کتر میں کافی چار پاس سالوں سے ان کا ایکسپوزر تھا اس کے علاوہ سعودی عرب میں آپ جانتے ہیں کہ ان کو ایکسپوزر تو ان کا آرڈر جینریشن جو ہے وہ تو ہو جاتا ہے لیکن ان کے جو پیسے آنے میں تورہ ٹائم لگتا ہے اور کسی آنلیسٹ کے سوال تھا کہ ٹیم سو دن کے کچھ سائیکل یا کنورجن سائیکل یہ بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے مینجمنٹ نے کچھ چیزیں دور کی انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی کہ دنیا میں جو صورتحال ہے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کسات بزاری ہے جیسے ہم ریسیشن کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں یعنی آنے والے اپریل جو ہے دوزار تیس کا اس وقت تک یہ کیس سائیکل نوملائز ہو جائے گا تو ان کے ان کو اس پر فائدہ ہوگا دوستو تو ایونسیون پہ ہم مزید بات کریں گے اور اس پہ مزید میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا لیکن جو اس میں اہم بات تھی ایونسیون میں وہ میں نے آپ سے یہاں پہ ڈسکس کی آپ سٹینڈڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجے اور جیسے میں نے آپ کو او جی ڈی سی بینکل فلا ٹی آر جی اور ایوی ان کے بارے میں باتایا تو آپ اس کو سٹینڈ پہ سرچ کرتے رہیے آپ کا شکریہ موسیقی